تم مجھے کھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا اس طرح کے کرامتیکاری نارے لگانے والے بھارت کے مہان دیس وقت نیتا جی سواس چندبوس ایک ایسے نیتا تھے جنہوں نے ہر بھارتیے کے من میں سواراج پانے کی چاہ جگہ دی اور دوستو سواس چندبوس گاندھی جی کے بہت بڑے پرسند سکتے لیکن سواس چندبوس کا ستندھتا پانے کا راستہ گاندھی جی سے برکل الگ تھا کیونکہ سواس چندبوس کا ماننا تھا کہ ستندھتا کو پانے کے لیے اینسا کے راستے پر چل کر نہیں پایا جا سکتا اس کے لیے بہت سی جانے لینی اور دینی پڑیں گی تو دوستو اس ویڈیو میں نیتا جی سواس چندبوس کے جیون کے بارے میں جانیں گے تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 23 جنوری 1897 سے جب اڑیسا کے کٹک میں سواس چندبوس کا جنب ہوا ان کے پتا کا نام جانکی نادبوس تھا جو کی ایک پیسے سے وکیل تھے اور ان کی ماں کا نام پرہواتی بوس تھا اور ان کے علاوہ ان کی فیملی میں تیرا اور بھی بھائی بہن تھے دوستو سواس چندبوس شروعات سے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت تیج تھے اور اس لیے اسکول کے سمیں سے ہی وہ سوی ٹیچرز کے بہت ہی فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھے اسی لیے سواس چندبوس نے شروعاتی پڑھائی پروٹیسٹنٹ یوروپین اسکول سے پوری کی اور پھر سال انیس سو تیرہ میں میٹرک میں سفل ہونے کے بعد ان کا ایڈمیسن پریسیڈینسی کالیج میں کروا دیا گیا سواس چندبوس بچپن سے ہی رام کشن اور بیویکہ نند کے بچاروں سے کافی پرواوت تھے اور انہی مہاپرس کے بچاروں سے پرواوت ہو کر سواس چندبوس کو یہ لگنے لگا کہ ان کی پڑھائی لکھائی سے جڑھا دیس کے حت میں کام کرنا زیادہ جروری ہے اور اس سمیں بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساسن تھا جو کہ بھارتیوں پر جلم ڈھانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اپنے آس پاس ہو رہے جلموں کو دیکھ کر سواس چندبوس کے من میں سوطنتتہ کی چائے نے تیجی پکڑی ان کی دیز بھکتی کا پہلا نمونہ تب دیکھنے کو ملا جب یہ اپنے ایک پروفیسر کے دوارہ بھارتی لوگوں کے خلاف بولے جانے پر ان سے لڑ گئے تھے اور پھر کچھ سال کے بعد 1918 میں سواس چندبوس نے یونیورسٹی آف کلکٹاس کے اسکوٹس چرچ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی حالانکہ اب سواس چندبوس دیش کی سیوہ میں لگ جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے پتا کے دواب میں آ کر بھارت کو چھوڑ کر انہیں اگلینڈ جانا پڑا کیونکہ ان کے پتا چاہتے تھے کیوہ کوئی اچھی سی جوب کرے اور پھر کیمبریج کے ایک کالیج میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد انڈین سیویل سرویس کے اگزام میں انہوں نے فورتھ رینک حاصل کی لیکن سباس چندبوس کی اتنی اچھی رینک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی کیونکہ انہیں برٹس گورنمنٹ کے اندر نوکری کرنا منجور نہیں تھا اور پھر بھارتی لوگوں کے دلوں میں آجادی کی آسا جگانے کے لیے انہوں نے ایک نیوچ پیپر چھاپنا شروع کر دیا جس کا نام انہوں نے سواراج رکھا اور اس سمیں ان کے مارک درسک بنے اس سمیں کے مہان نیتا چترنجن داس جو کی دیز بکتی سے بھرے بھڑکاؤ بھانسڑ کے لیے جانے جاتے تھے اور پھر بوس کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں 1923 میں All India Youth Congress کا پریسیڈنٹ بنا دیا گیا حالانکہ سوطنتتہ کے لیے لوگوں کو اکسانے کے اپراد میں انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور بوس کو جیل میں ہی ٹیور کلوسس نامہ کیے بیماری ہو گئی حالانکہ 1927 میں جیل سے ریا ہونے کے بعد انہیں کانگریس پارٹی کے جنرل سے کیٹریٹ کے پت پر نیوکت کر دیا گیا اور وہ جوالن نیرو کے ساتھ آجادی کے جنگ میں کوت پڑے اور پھر 1930 میں سواچند بوس یوروپ گئے جہاں انہوں نے کچھ نیتاؤں سے مل کر پارٹی کو اور بھی اچھے سے چلانے کا طریقہ سیکھا اور اسی دوران انہوں نے اپنی کتاب دہ انڈین اسٹرگل کو بھی پبلس کیا حالانکہ لنڈن میں پبلس کیے گئے اس کتاب کو بیٹس گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا اور پھر بھارت واپس آنے پر سواچند بوس کو کانگریس پارٹی کا پریسیڈنٹ بنا دیا گیا تھا حالانکہ اہنسہ کے مارک پر چل کر آجادی پانے کی سوچ رکھنے والے گاندی جی سواچند بوس کے ہنسہ سے بھری نیوکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ بات جب سواچند بوس کو پتا چلی تب انہوں نے کانگریس پارٹی سے استھیپہ دے دیا اس کے بعد سے بوس پوری دنیا میں گھوم گھوم کر بھارت کے لیے سمرتھنگ کی مانگ کی جس کی بجے سے بریٹس گورنمنٹ پر دواب پڑنے لگا اور پھر دوسرے بس سیدھ میں بریٹس گورنمنٹ چاہتی تھی کہ بھارت کی آرمی بھی انہی کے سمرتھن میں یدھ لڑے لیکن نیتا جی سواچند بوس نے جم کر اس فیصلے کا بروت کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بریٹس گورنمنٹ جیت کے لیے بھارتی جوان اپنی جان خطرے میں ڈالے حالانکہ یہاں پر بھی سواچند بوس ایک بار جیل گئے لیکن جیل جا کر بیوے چپ نہیں بیٹھے اور وہیں پر بھوک ہرتال کی اور اسی لیے انہیں ساتھویں دن ہی جیل سے ریہا کر دیا گیا حالانکہ جیل سے ریہا ہونے کے بعد سواچند بوس کو انہی کے گھر میں سی آئی ڈی کے نگرانی میں نجر بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سولہ جنوری انیس سو اکتالیس کو اپنا گیٹ اپ چینج کر کے سی آئی ڈی کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے اور پھر بھارت کی آجادی کے لیے وہے بریٹس کے دسمان دیش جرونی کے لیے روانہ ہوئے اور پھر یہاں پر ہٹلر نے ان سے بھارت کو سمرتن دینے کا وعدہ کیا لیکن جب ورڈ وار میں جرونی کی ہار ہونے لگی تب ایک سمرین سے سواچند بوس جاپان چلے گئے اور پھر ان کے مجبوط ارادوں کو دیکھتے ہوئے اس سمیتھ جاپان کے پردان منتری نے بھارت کو سایوک کرنے کی بات کئی اور پھر جاپان کے ساتھ مل کر سواچند بوس نے آجاد ہند فوج کی استحاپنا کی جسے ہم لوگ انڈیا نیشنل آرمی کے نام سے جانتے ہیں اور پھر ساؤٹ ایسٹ ایسیا میں رہ رہ بھارتیوں کے سایوک سے انڈیا نیشنل آرمی کی سینہ میں مجبوطی آئی اور اسی دورہ سواچند بوس نے تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا جیسے بھڑکیلے مگر اتصاہت کرنے والے کرانتکاری نارے لگا کر بھارتیوں میں بیٹس گورنمنٹ کے خلاف لڑنے کی اچھا اور بھی بڑھا دی خالہ کی دوسرے ورڈ وار میں جاپان کی ہار کی بجے سے بھارت کو آرٹھیک مدد اور ہتھیار ملنا بند ہو گئے تھے اور مجبوراً سواچند بوس کو انیس سو پیتالیس میں انڈیا نیشنل آرمی کو بند کرنا پڑا اور اسی طرح دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اٹھارہ اغسط انیس سو پیتالیس کو ایک بیوان درگٹنا میں سواچند بوس کی مرتیو ہو گئی حالکہ ان کی لگائی ہوئی سو پیتالیس کی آگ نے بھارت کو کچھ سال بعد یعنی کی انیس سو سیٹالیس میں آجادی دلا دی تو دوستو یہ تھی بھارت کے بیر پروس نیتا جی سواچند بوس کی بائیوگرافی امید کرتے ہیں آپ کو جرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیں دوستو اپنا بھمول سمیں دینے کے لیے دھنواد ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی روچک ویڈیو میں